موجودہ دور میں خلافت و ملوکیت نام کی جو کتاب ہے سید مودودی کی اس پر بھی آپ دیکھیں گے انہوں نے وہی سارے اترازات کیے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر جو خوارج نے اتراز کیے تھے ان کو جواب دینا چاہیے تھا لیکن الٹا وہی سارے اترازات انہوں نے دہرائے ہیں جو کی بیجا تھے جھوٹ تھے منگھڑت تھے صحابہ کے خلاف ایسے الزامات لگانے سے ایک مومن بندے کو ڈرنا چاہیے خوب کھانا چاہیے نہ کہ خوارج کی طرح سے وہی سارے الزامات دھورا دیں لیکن مسلمانوں میں ایسے بہت سارے غیور صلفی اور مسلمان موجود تھے جنہوں نے اس کا جواب دیا ان کے ایک ایک فرد جرم کا تشفی بخص جواب دیا سرو سے لے کر کے موجودہ دور تک ایسے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں جو صحابہ کرام پر خلیفہ سوم عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہیں اترازات کرتے ہیں بیجا سارے اترازات اور آپ دیکھیں گے وہ چیز مشترک ہے سرو سے آخ تک اقتدار مال و ذر اور دولت نام الگ الگ دیں گے خوبصورت نام دیں گے ہم حکومتِ الہیہ قائم کریں گے خوارج نے یہی کہتا اللہ حکمہ اللہ للہ کس کے سامنے حضرتِ علی کے سامنے انہوں نے ایک علمہ بلند کیا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں موسیقی